بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے ناظرین میں اس وقت جامعہ حفظہ اسلام آباد میں مجود ہوں میرے ساتھ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ مجود ہیں ناظرین اس وقت ملک میں بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہاں پر مندر کی تعمیر وہ تو زور و شور سے جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی عجیب قسم کی حجانی قفیت ہے چونکہ مولانا صاحب سے آج گفتگو کرنے کا یہ مقصد ہے ہم یہ جان پائیں کیا اسلامی سٹیٹ میں جو ہے وہ مندر بننا چاہیے اور مساجد جو ہے ان کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس وقت تمام جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں مندر بننا جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے یہ مندر نہیں بننا چاہیے چونکہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سید پر گاؤں ہے جہاں پر ہندووں کا ایک مندر پہلے سے مجود ہے اس کو کیوں نہیں تضیم و عرائش کرتے جبکہ اسلام آباد میں ٹوٹل ایک کمو بیش جو ہے وہ آئیڈیا کے مطابق ایک کمو بیش جو تداد ہے دو سو اٹھانوے ہندو ہیں جن کے لیے چار کنال کی ارازی وہاں پہ مختص کر دی گئی ہے اور دس کروڑ کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اسی حوالے سے ہم حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ صاحب سے بات چیت کریں گے سر کیا کہتے ہیں اس وقت جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ دین کا غلبہ پوری دنیا میں آپ نے تو جو وہاں بھی بدپرستی ہو رہی تھی اس کو ختم کر آیا اور مکہ کے اندر جو اطراف میں بدھ تھے کعبے کے ان کو بھی ختم کیا تو اسلام تو ہمیں بدپرستی کے خاتمے کا حکم دیتا ہے نہ کہ بدپرستی کی ترویج کا حکم دیتا ہے تو یہاں بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اور یہ خصوصا یہ وقت جو اختیار کیا گیا ہے یہ انتہائی نازک وقت ہے ایک طرف کشمیر میں ہندو کے مظالم انتہاق پر پہنچے کھڑے ہیں اور پورے ہندوستان میں ہی مظالم بڑھ رہے ہیں تو ایسے وقت کے اندر مندر کی تعمیر کی بات کرنا بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اور پھر ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر وہاں مندر تعمیر ہوگا اور ہماری انشاءاللہ آج یا کل میں معلمات بھی جائیں گے امیحسان صاحبہ بھی جائیں گے اور معلمات جا کر وہاں پر بیٹھیں گی اور طالبات بھی جائیں گے اور اس کو رکوائیں گی اور اگر نہیں روکا تو پھر اس کا ہمارا اپشن موجود ہے کہ ایچ ہی کے سیکٹر میں جامعہ حفظہ کو روکا گیا ہے سات آٹھ سال کے اس کی تعمیر تو ہم وہاں بچیاں منتقل کر کہ وہاں ہم کام شروع کر دیں اگر مندر بن سکتا ہے تو جامعہ حفظہ کی تعمیر جو امت مسلمہ کے ذمہ قرض ہے اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو تعمیر کر کے دی ان کو تعمیر کر وہاں بیس کنال ہمیں دی گئی ہم نے تین ساڑھے تین کروڑ خلچ بھی کیا اس کو بند کرا دیا تو اگر اس کو تعمیر جائی رکھی گئی ہم نے تو علم میں آیا ہے کہ شاید ہائی کورٹ نے بند کیا ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے جی بالکل ہائی کورٹ نے ارڈ کر دی ہے کہ فیلحال اس کی تعمیر کو روک دیا جائے روک دیا جائے اچھی بات ہے لیکن اگر تعمیر کیا گیا تو ہم اس پر مضاحمت بھی کریں گے اور بننے انشاءاللہ نہیں دیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی تمام مندر ختم ہو چونکہ اسلام میں بتپرستی کا تصور نہیں ہے کہ جی بتپرستی بھی چلتی رہے تو پھر تو مکہ مکارمہ میں بتپرستی ہوتی تھی ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ بتپرستی بھی کرتے رہے تھوڑی بہت کہ ان کے لئے کچھ جگہ بنا دو کہ بتپرستی ہوتی رہے تو بتوں کی پوجہ اسلام میں نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا سے جو وقت آ رہا ہے اب پوری دنیا سے بتپرستی کا خاتمہ ہوگا تو مندر میں کیا ہوتا ہے وہاں بت رکھی جاتے ہیں بتوں کی پوجہ ہوتی ہے تو اسلام اس کی نفی کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام باتو اسلام نے بھی یہی کیا تھا کہ جو بت خانہ تھا اس پہ چلے گئے اور وہاں جا کے بت توڑ دئیے تو اسلام بتوں کو توڑنے کا کہتا ہے نہ کہ بتوں کے لئے دستس کروڑ یا رقمیں مختص کرنے کا کہتا ہے کہ آپ بتوں کی پوجہ ہو اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ اندوستان کے اندر سے وہاں سے اسلام کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں کشمیر پر مظالم ہو رہے ہیں ایسے وقت میں ان کو رازی کرنے کی بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فکر کی جائے مساجد کے بہت سارے مسائل ہیں ان کے فنڈ نہیں ہیں لال مسجد کے بہت سارے مسائل ہیں اس کے لئے کہتا ہے ہمارے پر فنڈ ہی نہیں ہے تو ایسے وقت میں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے حضرت جی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک طرف مندر کی تمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی دس کروڑ کی جو گرانٹ تھی وہ بھی منظور کر دی گئی ادھر ایک عرصے سے جو ہے لال مسجد کے اوپر جو ہے یہ پنجے گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرف بھی نہ تو مدرسے کو لگنے دے رہے ہیں نہ مسجد کو لگنے دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مارڈل ہمک ٹون میں مسجد تحید جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اسلامی سٹیٹ ہے یہاں پر مندروں کی تعمیر جو ہے اس پہ تو فوری طور پہ اجازت مل رہی ہے گرانٹ بھی جاری ہو رہی ہے اور مسجد تحید جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں اس کو مسلمانوں کا ملک تو مانتا ہوں اسلامی سٹیٹ نہیں مانتا دیکھیں اسلامی سٹیٹ کی کچھ بہت سارے اہداف ہوتے ہیں بہت ساری اس کی شرائط ہوتی ہیں وہ یہاں پوری نہیں اترتی ہیں ہماری سب سے پہلے اسلامی سٹیٹ میں یہ ہے کہ وہاں پر جو عدالتیں ہیں وہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے انگریز جب یہاں آیتہ مسلط ہوا تھا تو اس نے جو نظام یہاں دے کر گیا تھا ہمیں افسوس و دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک وہی نظام وہی لب و لہجا وہی فیصلے وہی طریقہ کار چل رہے ہیں اور یہی کتابیں جو ہمارے ملک میں قوانین کی ہیں یہ ہندوستان میں بھی ہیں اگر یہ اسلام ہے تو پھر وہاں بھی اسلام ہے تو پاکستان کو ہم اسلامی اسٹیٹ اس وقت تک نہیں مانے گے جب تک یہاں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا یہاں نظام سلات قائم نہیں ہوگا اور شعبہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے شعبے قائم نہیں ہوں گے تو اسلام ایک اپنا بہت بڑا تصور رکھتا ہے ہمارا تو یہاں میں تو کہتا ہوں یہاں تو پاکستان تو لوٹ مارستان بن چکا ہے چونکہ ہماری تربیت کا فقدان ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ تیس پینتیس سال میں ہم نے تمام لوگوں کو دنیا کا پجاری بنا دیا ہمارے میڈیا نے اور ہماری نظام تعلیم نے یہ سوچ دی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ تم نے اپنے گھر کو عالی گھر بنانا ہے اور اس میں عالی زندگی بسر کرنی ہے بس آخرت دیکھی جائے گی جبکہ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے بسر کرنی ہے آجزی والی توازو والی انکساری والی عیسار والی قرمانی والی دوسروں کی مدد والی آج ایسا نہیں ہے آج ہر ایک کی زندگی اپنے گھر اپنی بیوی اپنے بچوں تک محدود ہو چکی ہے صحیح اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل ہے لوٹ مار شروع گئی ہے یعنی ایک ڈاکٹر اچھے لوگ بھی ہیں لیکن مجموعی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر لوٹ مار کر رہا ہے تاجر لوٹ مار کر رہا ہے وکیل لوٹ مار کر رہا ہے ہمارے سیاستدان اب شگر مل کے جو حوالے سے آ رہی ہیں کہ بڑی داستان عجیب و غریب آ رہی ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں تو سارا ہمارا پاکستان جو ہے وہ لوٹ مارستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے اس کا واحد علیہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کی طرف جائیں جو اخلاقیات آج سے تیس چالی سال پہلے ہوتی تھی معاشرے میں آج تو بھائی بھائی کے گردن کاٹ رہا ہے آج تو باپ بیٹے کی لڑائیاں ہیں وہ اس دولت پر لڑائیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی اخلاق وہ اسلامی اقدار وہ عیسار کے جذبے وہ قربانی کے جذبے جو اسلام نے ہمیں بتایا وہ پڑھائے نہیں جا رہا ہے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو باقیدہ اسلامی ریاست بنائیں اور پھر نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا یہ جو انگریز کا نظام تعلیم آیا ہے اس نے پہلے سکول و کالج کو تباہ کیا اب مدارس کو بھی تباہ کر رہا ہے مدارس کے اندر بھی سوچ میٹرک ایف اے بی ہے جب سے آ گیا ہے تو وہاں بھی سوچ آخرت کی نہیں رہی اور پھر خصوصاً عیسار کے جذبے اسلام کیسے کہتا ہے کہ خود بھوکے رہو اوروں کو کلاؤ یہاں اپنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں اور شاید وہ تیس پہنچ سال تک کے لیے ان کے پاس کافی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں اور ہونے چاہیے لوٹ مار کرو لوٹ مار کرو لوٹ مار کرو جب لوٹ مار کی فضہ ہوگی تو پھر کسی کو امن نہیں ہوگا آج ہر شعبہ لوٹ مار کر رہا ہے اور آئے دن اخبارات میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ کیسے لوٹ مار ہوتی ہے پھر وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور عدالتوں کا نظام اتنا طویل ترین ہے اور اتنا اس میں گھمن پھیریاں ہیں کہ وہاں بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکتا لیکن نواز شریف پر بڑے مقدمات بنے کرپشن کے اور اتنے صندوق لا رہے جائے یہ ایک صندوق آ رہا ہے دوسرا صندوق آ رہا تھا اس پر اربوں روپیہ تو صندوقوں پر خرچ ہوا گا اس کی تو تحقیق پر وہ کہاں گئے کچھ بھی نہیں ہوا تحقیقات ہوتی ہیں پھر عدالتوں میں جاتی ہیں اور عدالتوں ان کو رلیف دے دیتے ہیں نواز شریف پر مقدمات وہ ملک سے باہر ہیں اور جنرل پرویہ مشرف پر مقدمات وہ ملک سے باہر ہیں کتنے لوگ تو ملک سے باہر مل جاتے ہیں غریب آدمی اگر عدیالہ تھانے میں پڑا ہوا ہے عدیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی تو کیس ہی نہیں لگتا سالہہ سال لگ جاتے ہیں اور ان کے کیس فوری فوری یوں لگتے ہیں سپریم کورٹ بھی لگاتی اور ہائی کورٹ بھی وہ بھی ملے ہوئے میں سمجھتا ہوں کیوں آخر آپ جائیں آپ اگر کبھی میں تو کہتا ہوں میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے یہ جائے کبھی جیلوں کا حال دیکھ لیں کہ جیلوں میں لوگ کس حال میں ہیں اور آپ کبھی غریبوں کے بسی میں جائیں کہ وہ کس حال میں ہیں یہاں پریس کلب کے سامنے لوگ سالہہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی مدینہ کی ریاست میں وہ خود رات کو گشت کرتے تھے تو وزیراعظم صاحب پریس کلب کے سامنے کیوں نہیں گشت کر رہے ہیں تین سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں لوگ بچارے وہاں خیمیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری آواز سنو کوئی آواز ہی نہیں سننا یہ مدینہ کی ریاست نہیں تھی یہاں یہ لوٹ مار کی ریاست ہے اور مدینہ کی ریاست میں تین سو کنال کا گھر مدینہ کی ریاست میں وزیراعظم ہاؤس کے رلے ترلے اور مدینہ کی ریاست کی بات اور صدر ہاؤس کے رلے ترلے حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر میں رہتے تھے وہ ایک مختصر سا گھر تھا مٹی کا گھر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آئیش تھی اور یہ کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھتے تو جگہ بھی پوری نہیں ملتی تھی کبھی اگر میں ٹانگ آگے کر لیتی تو مجھے ہاتھ مارتے تحجد پڑھتے ہو کہ میں پیشے کروں تب سجدہ ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے گھر یہی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ چھوٹے سے مکان میں مٹی کے رہتے تھے آج ہمارا کھر بہا کھر بلوپیہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں قومی اسمبلی پر نتیجہ کیا ہے سفر سینٹ پر خرچ ہو رہا ہے یہ کہاں سفر بلکہ سفر سے بھی آگے کر لیں کہ لوٹ مار کر رہے ہیں سارے یعنی یہ لوگ کس لیے آتے ہیں قومی اسمبلی میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں جب آتے ہیں اس لیے کہ قوم کے وہ مفاوات میں کرتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نے دس کروڑ لگانا ہے تو بیس تیس کروڑ لے کے جانا ہے یہ جو ہم لگا رہے ہیں انتخابات پر اور ہم نے اتنا کوئی نکالنا ہے وہ قوم کے مفاوات میں اور اسلام کے یہ کوئی تصور نہیں انتخابات تھا اسلام کہتا ہے شورا ہونی چاہیے مختصر شورا ہونے چاہیے عمر رضی اللہ تعالی آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور چھ سات افراد سے زیادہ شورا نہیں ہے یہ شورا اور اتنے بڑی قومی اسمبلیاں اور صبحی اسمبلیاں اور سینٹ کھر باگ کھر بروپے کے اخلا جاتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا کچھ بھی نہیں ہوتا سوہ ایک دوسرے کھر خلاف تقریر ہو رہی ہے کہ اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا نتیجہ کیا صفر ہے تو اسی ہمیں پاکستان کو اگر واقع اور اب تو وقت آ رہا ہے کہ حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں صحیح اور چڑی دلل کے جو عذاب آیا اس کی وجہ سے ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب سیلاب آ رہے ہیں وہ اور تباہ ہی مچا جائیں گے یہ اللہ کے نرازگی کے علامتیں ہیں ہم انسان بن جائے انسان نہیں بن رہے اب آپ دیکھیں الحمدللہ جامحہفزہ میں پڑھائی ہو رہی ہے اس وقت یہاں تیرہ چودہ سو بچی ہے مرکز میں پڑھ رہی ہے اور کوئی کرونا کی شکایت نہیں ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس بیٹوی کوئی کہیں اور ساری بچیوں پڑھ رہی ہیں تیرہ چودہ سو بچیوں کی پڑھائی مرکز میں ہو رہی ہے اور تمام شاخوں میں پڑھائی ہو رہی ہے اور ہم ساری بچیوں کو تحجد میں اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رونے والے بن جائے اللہ سے رو اللہ سے رو اللہ کی طاقت کے سامنے کرونا کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے اب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والے بن رہے ہیں اور جتنے کرونا سے بچ رہے ہیں ان کو زیادہ لگ رہا ہے میں نے تلال مسجد میں بھی میرا ہاتھ سب سے ملتا تھا ان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہلے گی کہ میں آپ سے قریب نہیں آ سکتی تو میں نے کہا بیٹی نہیں ہے میرا امیان ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں گی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے ملایا اس کے ساتھ تو بات یہ ہمارا ایمان کا لیول آلہ ہونا چاہیے تو کرونا اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم من حیث القوم ظالم بن چکے ہیں پوری قوم ظالم ہے اس میں علماء کا طبقہ بھی آ چکے ہیں کہ اب ہر ایک لوٹ مار کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت نہیں رہی غریبوں کی خدمت نہیں رہی پڑوسیوں کی خدمت نہیں رہی آج کوئی پڑوسیوں کوئی نہیں پوچھتے ہیں زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنا نفس ہے اور اپنے نفس کو جس چیز سے راحت مل رہی ہے بیوی بچے جس سے راحت مل رہی ہے بس وہ زندگی کا مقصد بن گئے بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے خاندان خاندان کو لوٹ رہا ہے ہر شعبہ لوٹ مار کی کیفیت بن چکے اور آپ دیکھیں پولیس کا محکمہ ہے تو جس نہیں کرپشن اور لوٹ مار اور جھوٹ اس میں ہے خود میرے سامنے مسجد میں بڑے افسران آئے ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں تو کہا جاتا ہے جھوٹ بول ہم بولتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتے ہیں یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو اوپر سے آٹھ رہتا ہے ہم کہتے ہیں تو جو شعبہ جو نظام چھوٹ پر مبنی ہو جائے لوٹ مار پر مبنی ہو جائے جس میں غریب اور امیر کے لئے تصور بلکل مختلف آج ابھی بھی چلے جائیں مدینہ کی ریاست میں غریبوں کی بستیاں دیکھ لیں آج ہم نالے میں کام کر رہے تھے یہ کچھ تصویریں بھی دے دیں گا اگر آپ دے سکنے میں خود کام کر رہا تھا چونکہ یہاں انہوں نے یہ کیا کہ ایک نالہ تھا تو پانی اس طرف جاتا تھا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں کھدائی ہو رہی ہی تھی تو وہ تقریباً ڈیڑھ ہزار ڈمپڑ یہاں ڈلوا دی ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسے کی طرف پانی کا روح بن گیا اب ہم اس پر لگے ہوئے ہیں پانی آتا ہے تو بڑی مشکل میں ہیں لیکن آپ کبھی غریبوں کی بستیوں میں چلے جائیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ پنجروں برہتے ہیں پنجروں میں غریبوں کی بستیاں ایسے لیتا ہیں جیسے پنجریں نہیں ہوتے ایک طرف آپ وزیراعظم بھی دیکھ لیں اور ایک طرف یہاں غریبوں کے گھر بھی دیکھ لیں کبھی اس کے بھی معازنہ کریں کبھی آپ جیلوں میں بھی جائیں اور کہیں حکومت سے ہمیں جیل میں جالت ہونے چاہیے ہم وہاں غریبوں کی مسائل سنیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں جو جیلوں میں چلے گئے ان پر جھوٹے مخدمات بنا دی جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پھر جو ان کی بیویاں ان کی مسورات آتی ہیں ان سے غلط روابط قائم کیا تھے میرے خود علم ہے ایک افسر نے میرے سامنے کہا میرے اوپر نگران تھے سب جیل کے کہتے ہیں ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے اس نے غلط تعلقات کا بھی میرے سامنے قرار کیا کہتے ہیں جی وہ آتی تھی میں اس کے ساتھ میں نے کہا جی میرا اپنا نمبر رکھ لو پھر میرے روابط ہو گئے میں نے اس کے گھر آجانا شروع کر دیا اور غلط تعلقات کا خود میرے سامنے اقرار کیا تو موجودہ جو نظام ہے اب بدلنے والا ہے ہمیں قرآن و سنت کا نظام لانا ہوگا اور قرآن و سنت کی دوشنی میں عادل و انصاف کا نظام لانا ہوگا ہر ایک کے لئے ریٹ مقرر ہے وکیلوں کے لئے ریٹ مقرر کیوں نہیں ہے وکیل جتنا چاہے لے لیں بھئی کیس کے ریٹ مقرر ہونے چاہینا ہے آپ یہ غریب کو جو میں بزار میں کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا تو تو آپ نے ریٹ مقرر کی ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ تو نفع نہیں لے گا لیکن وکیل اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے ڈاکٹر اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے اب یہاں اسلامباد میں ایسے ڈاکٹر نے صرف دیکھنے جاؤ دو ہزار تین ہزار اس سے زیادہ پھر ہزاروں میں آگے جا رہی ہے فیس غریب کدھر جائے جو بچارہ دہاری ہی مشکل سے کماتا ہے وہ فیس کہاں سے دے تو ہر شعبہ لوٹ مار کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس کی اصل وجہ اصل وجہ سوچ بدلی اور سوچ یہ ہوئی آخرت کیلئے دنیا کی سوچ بن گئی کہ میں نے اپنے گھر کو آلہ سے آلہ تیس سالہ زندگی گزار نہیں ہے بی بی بچوں کے ساتھ آخرت دیکھی جائے گی جب قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی اس کا سوچ بدلی تھی کہ نہیں دنیا اصل نہیں ہے دنیا میں ہم نے غربت کے ساتھ فقر و فاقع کے ساتھ عیسار کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے ساتھ وقت گزار دینا ہے اصل آخرت اچھا حضرت مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مندر کی تعمیر اور دوسری طرف مسجد کو شہید کیا جانا ایک تو اس کی شریع کیا جو ہے وہ اصلیت ہے کیا اس کی مطلب ہے شریع اس کی کیا اہمیت ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ شادیانیں بج رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے اور ایک عورت بھی ہم نے دیکھا شوشل میڈیا پر اس کے گانے بھی وائلر ہو رہے ہیں وہ شادیانیں بجا رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ ہندوان کا مندر جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اب یہ دو سوال ہیں میرے ایک تو یہ جو اڈیا میں شادیانیں بج رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ شریع کیا حیثیت ہے اس کی کہ ایک طرف تو جو مندر ہے اس کی تعمیر جاری ہے اور مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں تو پہلے بھی عرض کر چکا دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام میں بدپرستی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدپرستی کی کوئی اجازت نہیں دی نہ مکہ میں اجازت تھی نہ مدینہ کی اجازت تھی نہ پوری اسلامی ریاست کے اندر کوئی بدپرستی کے مقامات نہیں تھے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ جو ہمارے جمہوریت جمہوریت کی باتیں کرنے والے یہ باتیں کرتے ہیں اسلام میں بدپرستی کا اور بدپرستی کے مرکز چاہے مندر کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو اس کی اجازت نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ تو بدوں کی پوجہ کرتے تھے لیکن آپ نے وہ سارے بدھ گرا دی ہے جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے بدھ گرا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جو اور مندر بنے انہیں بھی ختم کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں ہندوستان کے سارے مندر ختم کرنا چاہیے ہیں اور انہوں نے کہا حکومت کو ڈی سی صاحب کو بھی کہا اور سچو سے بھی کہا خبردار اگر مسجد یہ دوبارہ ادھر گرانے کے لیے آئے تو میں طالبات سمید آکر یہاں بیٹھ جاؤں گی تو الحمدللہ ہماری تو کوش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم اسلام کے سپاہی بن کر اور اسلام کے ایک مجاہد بن کر زندگی گزاریں اور الحمدللہ پہلے بھی یہ کیفیت رہی اور آئندہ بھی یہ کیفیت رہے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مندر نہیں بننے دیں گے اور مسجدیں جو گر رہے انہوں نے پانچ مسجدیں وہاں کہیں تھی کہ یہ غیر قانونی ہیں میں نے کہا غیر قانونی تو بہت سارے گھر ہیں سرکار کے اکثر غیر قانونی ہیں وزیر آزم کا 300 کنال کا گھر قانونی بن جاتا ہے اور اللہ کا گھر قانونی بھی بن سکتا ہے اور پہ علمیہ یہ ہے کہ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کوئی مسجدیں نہیں بنا رہے ہیں مسجدوں کے لئے کوئی فنڈ نہیں ہے اور مدارس کے لئے کوئی فنڈ نہیں ہے ایک مدرسہ دینی مدرسہ پورے پاکستان میں میرے علم کے مطابق آج تک ستر سال میں نہیں بنا پہی کیا اسلامی ریاست میں دینی مدارس نہیں ہو سکتے جہاں قرآن و سننہ کی تعلیم ہوگی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں سکول و کالجوں کوئی اشکال نہیں لیکن ان کے اندر نظام کو بدلو اب دیکھیں معاشرتی علوم میں معاشرے کے کوئی علوم نہیں ہے معاشرے کے علوم کیا ہیں عیسار ہے معاشرے کے علوم کیا ہیں دوسروں کی خدمت ہے معاشرے کے علوم کیا ہیں ماف کرنا ہے معاشرے کے علوم کیا ہیں برداش کرنا ہے اسلام میں وہ صفات حمیدہ ہیں تو اسلام جو معاشرے کے علوم بتاتے ہیں وہ تو ہم پڑھاتے ہی نہیں اب ادھر ادھر کی چیزیں پڑھا دیتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ جو ریاضی اتنی لمبی لمبی پڑھائی جاتی ہے اس کے خصوص بچیوں کیوں کیا ضرورت ہے دیکھیں آپ اپدائی ریاضی پڑھا دیں ایک بچی نے جا کے گھر ہی سمالنا ہے اب لمبی لمبی ریاضی ہونے پڑھا جاتے ہیں اور تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اخلاقیات کی کتابیں پڑھائی جائیں اسے بتا جائے بچی نے کیسے گھر سمالنا آج میاں بیوی کے جھگڑے عام ہو چکے ہیں اور پھر رہی صحیح قصر یہ موبائلوں نے پوری کر دیں میاں بیوی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور شوہر صاحب بھی اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی صاحب بھی اپنی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ زندگی موبائلوں نے تباہ کر دی میں تو کہتا ہوں موبائل کو محدود وقت کے لیے چلا جائے اثر کے بعد مغرب تک چلا دیں صبح ایک آدھا گھنٹہ مقرر کر دیں اب دفتروں میں کام ختم ہو گیا لوگوں نے کام چھوڑ دیا بیوی شوہر کو توجہ نہیں دے رہی شوہر بیوی کو توجہ نہیں دے رہی دو دو تین تین موبائل لکھے ہوئے ہیں شوہر نے رکھے ہوئے ہیں ہم بیوی نے بھی رکھے ہوئے ہیں اب وہ ادھر انجوائیمنٹ کر رہی ہے تو بیچارہ شوہر تو بیٹھا ہی رہتا ہے تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ان موبائلوں کو ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے تو ایک حد تک استعمال کیا جائے ہیں سادہ موبائل اور میں تو سمجھتا ہوں دفتروں میں تو اجادت ہی نہ ہو کہ یہ جو ٹھیک موبائلیں یہ استعمال ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت قائم کریں اور ہم نے یہی کہا تھا وعدہ کیا تھا اور یہ سب اللہ کے جو عذاب آ رہے ہیں کرونا کے عذاب اور دیگر عذاب یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا آج ظلم و ستم کی آماجگہ بن چکی ہے لوٹ مار کی آماجگہ بن چکی ہے اور پھر اللہ تعالی نے جو حدود مقرقی ہیں کہ ہم فہاشی اور یعنی کی طرف نہ جائیں اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں اب ایک عورت کہتی میں سرخی پورڈر لگا کے پھروں گی مرد اپنے کو بچائے وہ کیسے بچائے بھئی اللہ نے ایک نسام پنایا ہے آپ سرخی پورڈر نہ بھی لگایا ہے ایک عورت برقہ میں پہنے وہ بھی آیا تو اس طرف بھی انسان کی کشش کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ جو بن سور کے پھر رہی ہیں تو آپ تو خود دعوت دے رہی ہیں دوسرے کو کہ وہ گناہ پر آمادہ ہو جائے اور آپ کی عزت لوٹے آج آئے دن کتنے واقعات ہیں عزت لوٹنے کی کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر پردے کا احتمام ختم ہو گیا ہے اور جو بچیاں خصوصاً یہ چھ سات سال آٹھ سال اسلام یہ کہتا ہے کہ چھ سات سال کی بچی اس کو پردہ کرانا شروع کر دیں کیونکہ وہ اس بھی طرف شہوت ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی طرف تو نہیں ہوتی لیکن جو دوسری کی بچی شہوت ہوگی وہ ایک انسان اللہ کا نظام ہے جو اس کے کوئی مقاسد ہے عزیم مقاسد کے تحت لیکن آپ جب اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور خسوصاً چھوٹی بچیوں کو ایک تو ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر حملہ یہ ہو سکتا ہے جنسی حملہ اور اس کو پردہ کراتے نہیں وہ گھروں میں جاتی رہتی ہیں اور تو وہ کوئی پکڑ کے اس کے ساتھ اس مدریاں کرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو بعض وقت قتل بھی کر جاتا ہے تو یہ ساری وہ جو ہاتھ کیا ہیں کہ ہم نے اسلام سے دور ہو گیا ہمیں واپس اسلام کی طرف آنا ہوگا اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لئے ہیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیکھیں میرے کوئی کچھ فائدے ہو سکتے ہیں جو میں باتیں کرتا ہوں لیکن جو اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے کوئی چیز کی ضرورت ہے یا اللہ کوئی ہم سے پیسے مانگتا ہے یا دولت مانگتا ہے یا کچھ چیز مانگتا ہے یہ نماز ہمارے فائدے کے لئے ہیں روزہ ہمارے فائدے کے لئے ہیں تاکہ تقویٰ آئے تاکہ ہم انسان اور لوگوں کے ساتھ ملاقات ہیں میں نے تو کہا بھی تھا کہ پورے ملک میں مسالحاتی جرگے قائم کی جائیں مساجد میں اور وہاں کا احسچو ہر علاقے کا مغرب سے عشاء یا صبح کے دو ایک گھنٹے وہاں بیٹھ جائے کرے سیکڑوں مسائل وہیں علو جائیں گے مسجدوں میں علو جائیں گے آج وہاں جاؤ تو وہاں پر احسچو کو یہ دیکھتا ہے جس کے پاس طاقت زیادہ اس کی باز زیادہ چلتی ہے اگر طاقت والے کے آرڈر آ گیا کہ جی اس پر مقدمہ درج کرنا گیا سر جی ابھی کر دیتے ہیں میں تو میری زندگی کے تو تیس پہنسی سال اسی مقدمات میں گوزر گیا اور اس نظام کو کرپ نظام کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ عدالتوں میں کیسے انصاب بکھتا ہے امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے اور ہے جس کا وکیل کرونہ روپے کا اس کے لیے فیصلے اور ہیں اور جس کا وکیل بچارہ غریب ہے اس کے لیے فیصلے اور ہیں اور موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس کو جو ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یعنی ایک چھوٹے سے کیس پہ کہ کئی لاکھ روپے وصول ہوتا ہے تو وہ کہاں سے افورڈ کرے گا بچارہ وہ بچارہ ظلم سہلے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی کہ جرگے قائم ہو پھر جو گالیوں کا سسٹم ہے یہ گالیوں نے ملک کو تباہ کر دیا اسلام گالی پر بھی سزا دیتا ہے یعنی کوئی کسی کو گالی دے نا اس کو سزا ہے یہاں کوئی سزا نہیں ہے اور یہ گالی ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بعض وقت یہی گالی قتل تک پہنچا دیتی ہیں مثلا کسی غیرت والے کو کسی نے ماں کی بہن کی گالی دے دی وہ تو اس کا تو نہیں اس کو میٹر پھرنا چاہیے لیکن آج کل برداشت کا تو مادہ ہم نے صبر کو تو پڑھتے نہیں حلم کو پڑھاتے نہیں صبر کے فضائل پڑھاتے نہیں نتیجے جو ہوتا ہے کہ وہ جہے بعض وقت گولی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے وہ خطر کر دیتا ہے کہ مجھے گالی کیوں جی ہے تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے اصل کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہوگئے اسلام میں دو سو صفات حمیدہ یعنی وہ صفات ہیں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہیں اور ڈیڑھ سو صفات مضموم ہیں یعنی وہ بری صفات ہیں جو نقصان دے مثلا تکبر ہے اوجب ہے تمسکر ہے تنز ہے اب دوسرے کا تمسکر عام ہے آج کل بلکہ ہمارے میڈیا کے اندر تو پروگرام ہوتے ہیں شام کو کیسے دوسرے کے تمسکر ہونا ہے آج بچہ جری ہو گیا پہلے بچے والدہ ان کے سامنے احترام کرتے تھے بولتے نہیں تھے لیکن آج بچے کے سامنے وہ پٹر پٹر بول رہا ہے آگے سے جواب دے رہا ہے باپ بچارہ سمجھا رہا ہے اب آگے سے جواب دے رہا ہے بیٹی کو سمجھا رہا ہے اب آگے سے جواب دے رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ میڈیا میں دکھا جاتا ہے کہ تُو نے کیسے اس پر تنز کرنا ہے اس کو کیسے جواب دےنا ہے تو معاشرت تباہی کے دہانے کے پر کھڑا ہے اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم طریقوں کی طرف رجوع کریں صحابہ اکرام کے عظیم طریقوں کی طرف رجوع کریں یہ مندر بنانا اور غیروں کو ہم کب تک راضی کریں گے یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارے کوئی بھی ہوں فرمایا یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباہ نہ کرنے تو یہود ہی ہم سے راضی ہو جائیں گے عیسائی راضی ہو جائیں گے ہم نے امریکہ کے لئے کیا کچھ کیا پورا افغانستان تباہ کر دیا اپنے ملک کو تباہ کر دیا لیکن ہم کیا راضی آجی تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راضی کرنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانے چاہیے دنیا کی زندگی میں تو ہم بہت مختصر وقت کے لئے آئے ہیں یہی پچاس ساٹھ سالہ ہے اور اس کے بھی کوئی نہیں پتا کہ ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا جوانوں کے جنازے ہم دیکھتے رہتے ہیں بچوں کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں اصل زندگی جو قبر میں ہم شروع ہوگی صدیوں سالہ اور پھر کھر بہا کھرب 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 سال کی زندگی جو آخرت کی طرف زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سردار وہ ہے جو خادم ہو ہمارے ہاں سارے سردار اوپر سے ٹپکتے ہیں اسلام میں سرداری کا تصور یہ ہے کہ جو زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اس کو سرداری ملتی ہے اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالی لوگوں کو جب کہیں گورنر بناتے تو ان کو پہلے خدمت پر لگاتے تھے کہ خدمت کریں خدمت کریں خدمت جب ان کے خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر بھیجتے ہیں ہمارے ہاں کیا ایک افسر بنتا ہے اوپر سے آ کر نہیں پیتا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا خدمت تو اس لیے اسلام کا جو تصور ہے سرداری کا وہ خدمت سے شروع ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ سردار وہ ہے جو خادم ہو قوم کا قوم کی خدمت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس اس ہی منزل کی طرف واپس لوٹنا ہوگا ہمیں امریکہ سے ہمیں برطانیہ سے ہمیں غیروں سے کچھ نہیں ملے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آلات مل جائیں گے گاڑیاں اور یہ سب کچھ لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے اس سے پہلے یہ گاڑیاں یہ آلات نہیں تھے سکون تھا آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں گھر گھر سکون تھا آج یہ موبائل آگئے ہیں آپ موبائل کو ایک دو گھنٹے استعمال کر کے پھر دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں سکون پیدا ہوا ہے یا بے سکونی پیدا ہوتی ہے دل کی سکون کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کی بنسبت آپ قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں اسلامی کتب کا مطالعہ کریں وہی آپ کو محسوس ہوگا دل میں ایک نورانیت پیدا ہو تو اسی ہمیں اسلام کی طرف آنا ہوگا اور خانے کی مندر کی پاکستان میں اجازت دے سکتے ہیں اور نہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ مساجد کو توڑا جائے اور پہلے بھی جامعہ حفظہ کی جو تحریک شروع ہوئی تلال مسجد میں اس کی بھی وجہ یہی بنی تھی کہ مسجدیں گر رہی تھی طبال امیحسان صاحبہ گئی تھی وہاں اور ڈی سی صاحب نے اور انہیں وعدہ کیا کہ انشاءاللہ مسجد جو گرہی آئندہ نہیں گریں گی اللہ نشانج ناظرین میرے ساتھ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ موجود ہے آپ نے ان کی برائے راست یہ تمام گفتگو سنی حضرت کا کہنا ہے کہ کسی صورت میں بھی جو شرعی حصیت ہے وہ مسلمان سٹیٹ میں مندر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نیا مندر جو ہے وہ بنایا جائے اور نہ یہ اجازت دی جائے گی کہ جو مساجد ہیں ان کو شہید کیا جائے یقینا یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا اور یہ انشاءاللہ قیامت کی سہر تک اسی طرح قائموں دائم رہے گا جبکہ یہاں سے میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو سید پر گاؤں ہیں وہاں پر آر ریڈی ہندووں کا ایک مندر موجود ہے پورے اسلام آباد اور راول پنڈی میں تقریبا دو سو اٹھانوے کم و بیش ایک اندازے کے مطابق ہندو موجود ہے جس کے لیے چار کنال ارازی تو دے دی گئی ساتھ ساتھ دس کروڑ رپے کی گرانڈ بھی منظور کر دی گئی اور اس کے بارک صاحب دیکھیں تو تحید مسجد جو ہے اس کو شہید کیا گیا جامعہ حفظہ کو وہی جگہ جہاں پر مندر کو جگہ لٹ کی گئی ہے جو جگہ لٹ کی گئی وہاں پر مساجد و مدرسہ تمیر نہیں کرنے دیا گیا اگر یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف رٹ نہ پٹیشن دائر کی جاتی تو شاید اس مندر کی تمیر نہ رکی جاتی لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ کا کہنا ہے کہ کسی صورت میں مندر نہیں بننے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ام حسان صاحبہ اپنی طالبات کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھیں گی اور کسی صورت میں یہ مندر نہیں بنانے دیں گی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں نے دیکھا کہ ایک گانہ بڑا وائرل ہو رہا ہے ہندوستان میں بڑے شادیاں نہیں بجا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مودی کے ہوتے ہوئے مندر بنے گا تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچنا چونکہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر کب تک یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی سپاہی یہاں پر موجود ہے یہاں مندر کا کبھی سوچنا بھی نہیں اور تصور بھی نہیں کرنا ناظرین یہ وہ تمام حقائق تھے جو ہم برائے راست آپ تک پنچا رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسن حاشمی کو شہر اقتدار سے ایم ایم نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ